یہ آیتیں بہت تساقی تلاہوں کا شرقہ سکھیا قرآن وہ عظیم کتاب ہے جو جس میں شک و شوق کی بجائش کی لیتی بیائیت کتاب لا رائیت کتاب قرآن اہدائیت ہے دنے والوں کے لیے قرآن دنیا بھی سکھاتی ہے اور دنیا میں دی بھی سکھاتی ہے اور یہ قرآن وہ قرآن ہے جس کے جسی کوئی کتاب نہیں اللہ تعالیٰ قرآن عجیب و فرمانی حبیب کے تحلیل مارا اور سڑے الوخرا کی دیسویں آیت میں اللہ تعالیٰ باتا ہے وَإِنْ قُمْ تُمْ تِعَوَئِ بِمَمَّا نَسْمَلْنَا عَلَىٰ عَيْدِنَا فَقْتُ بِسُورَتِن مِنْ مِسْلِ اور اگر کسی کو اس بات کا شک ہے کہ میں نے اپنے بندل خاص پر جس قرآن کو ناصل کیا اگر اس قرآن کوئی شک ہے کوئی نصر ہے کوئی خواہی ہے تو اس قرآن جیسی اور قرآن نہیں اس قرآن مقدسہ جیسے ایک سو چوتہ سورتوں کو نہیں اس قرآن جیسے تیس پاروں کو نہیں اگر تمہیں اس بات میں شک ہے کہ قرآن میں کوئی نصر ہے تو اس جیسے قرآن نہیں بلکہ اس قرآن کے چھوٹے سے سوری کی مثال آگے دکھاؤ اب آئیے قرآن کو دیکھتے چلی کیا یہ قرآن کا وزیرہ قرآن کا واسطہ قرآن کے نصر کس طریقے سے ہے قرآن کو کس نے نازل کرمایا کس نے دیا خودانے بیجا اور وہ خودان لبیالیت ورنیولن وہ خودان اس کے سوا پنی معمود نہیں وہ خودان جس نے سب کو پیدا کیا سب کی تخلیق کرمائی وہ خودان جس نے آسمان بنایا آسمان کے چاند تارے لگائے وہ خودان جس نے زمین بنایا سمندر کو بہایا وہ خودان جس زمین سبا مدیو مقا چنین چنین برگو شجر دوشتوں تر تہلو بڑھتا خالد و مالک وہ خودان جو بے بس ہومے مثال تو بے بس ہومے مثال خودان نے قرآن کو بھیجا قرآن کو بھیجا قرآن پر نازل کیا امیل قرآن لانے والا فرشتہ سید الملائکہ تائنے السجرہ حضرت جبرایی علیہ انتہینی قرآن سلاء قول اللہ حسن فرشتہ وہ فرشتہ جو احطانات الالہیہ اللہ کے بے خاتبات اللہ کے رسولوں کی طرف اللہ کی بے انبروں کی طرف اللہ کے نبیوں کی طرف اللہ حسن فرشتہ تائنے اسی طرح حضرت جبرایی اپنی صلاة و السلام وہ نبی مخلوق میں مسل رہنے کے ساتھ تو بھیجنے والا خدا میں مسل رہنے کے ساتھ لانے والا خدشتہ میں مسل رہنے کے ساتھ اور جس نبی کی طرف آیا جا رہا ہے جس نبی پر نازل کیا جا رہا ہے جس نبی کی قلب جس نبی پر نازل کیا جا رہا ہے وہ مہینے کے تاجتہ وہ دونوں عالم کے مالک مختار وہ محبوبت پر منتگار حضور آفائی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں پر پسکتہ میں مسل رہا ہے لاسانی لاسرایا تو ذات کا نازل کیا جا رہا ہے تو جو خدا پیج رہا ہے وہ خدا پیج رہا ہے وہ خدا پیج رہا ہے وہ خمشکتہ میں مسل رہا ہے اور جس رسول بانا سر کیا جا رہا ہے وہ حضور پر مسل رہا ہے تو مانا پڑے گا جسے پھیجا جا رہا ہے جسے لایا جا رہا ہے اور جسے پایا جا رہا ہے وہ خدا وہ قرآن میں بے بیسل و بے بیسال کتاب ہے لا جواب کتاب ہے لا غیب کتاب ہے غدل الناس کتاب ہے دساقعیدی کا یہی بے بیسل و بے بیسال کتاب ہے یہی لا غیب کتاب ہے اللہ نے فرمایا اپنے کلوں کو ہمائے فرمایی اہتنا سراط المستقیم اے بلکو رمضان کو کیا پانے جب تم نماز رکھے ہو جاؤ تو مانگو جب تمہیں دے کر مقامات چلے جاؤ تو مانگو مخدس مقامات پر جاؤ تو مانگو مولاد مانگے تو کیا مانگے تو بردے سے اللہ نے فرمایا دیکھتی نسی نبتل مستقیم اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا ہمارا چلنا کی کیا ہم چلنے کیا سکتے ہیں حضور پہیسل محمد شکل اسلام ہم چلنے کیا ہم چلنے کیا ہم چلنے کیا سکتے ہیں اور جب تم چلانا چاہے تو چلا دیتا ہے تو چلا دیتا ہے وہ راستہ جو سیدھا ہے اور تجھتا کنوشتا ہے سراث اللہین اللہ عنہ کیا ان کی راستے پر چلا جت پر تیرا اعان ہوا جو تیرے اعان ہی آفکار بندے ہیں جن سے تو راضی ہوا جن نے آتیری خوشنو دیاکتا ہوئی وہ کون سے مکر تسلقوں سے مدسی آئے قرآن مجید کی اولیت سویر میں فرماتا ہے انا ہم کو افرائی ہی من النبیی والسدیدین والشہتات والسلحین وہ بندے جن پر اللہ کا انعان ہوا نبیی بات اللہ کا انعان ہے سدیدین پر اللہ کا انعان ہے سلحہ پر اللہ کا انعان ہے سالحید پر اللہ کا انعان ہے یہ مطدق جمعاتوں کے انعان ہے اگر فاضل فاضل نام لیا جائے حضرت آدم علی السلام پر اللہ کا انعان ہے حضرت رحیب پر اللہ کا انعان ہے حضرت اسماعیل پر اللہ کا انعان ہے حضرت عرصہ و عیسیٰ پر قرآن نمی کی پر اللہ کا انعان ہے اور آگے پڑھتے چلے چائے آئے سلام پر اللہ کا انعان ہے اور آگے پڑھتے چلے چائے سدید پر اللہ کا انعان ہے موسیقی 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 اللہ علیہ وسلم وہ کام سے راستے ہیں اللہ کے نبی حثمت کے لئے نہیں بکے خیامت کے لئے پرمایا کا خیامت جو ان کو اس مرتی سے کاملے پر حضائی پر لے گا وہاں سے مستقیب پر رہے گا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ چیزیں کیا ہیں قلعہ کی نبی کے پروایاں کتاب ہوا وحق برید رسول اللہ وعطب رسول اللہ ایک قرآن اور دوسری بھی نہیں آل دوسری بھی نہیں آل قرآن کو بھی پکڑنا پڑے گا آل کو بھی پکڑنا پڑے گا اب سارے لوگ ایسے ہیں بہت افسوس کے ساتھ بہت تحیل کے ساتھ یہ بات کہہ دے گئے کہ میں آمادہ قرآن ہوں کہ لوگوں آج آپ قرآن کو پہلائے ناکھ رکھتیاں آئے چلے لوگوں نے قرآن کو پہلائے ناکھ رکھتیاں اور دیگر مانی پھت کے راستے بھڑتے ہیں جب تک شریعت بھی پکڑے جو مانی پھت کی کہاں پھڑتے ہوئے بھائی اور کوئی بھت بھتے کہنے لے گا تک کہ کوئی دعوان مکہ اندوں سے نماز کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کا نعاز نہ آگے کوئی یہ کہنے لے گا کوئی چند پیسوں کے لیے خلافت آگیا کچھ کہتے لگا کچھ کہنے لگا میں بری تکیل کے ساتھی بات کہ رہا ہوں میرے دوستوں کوئی ایک کو پکڑتا ہے ایک کو چھوڑتا ہے اور پکڑتا بھی ایک کو پکڑتا ہے جب جب لگا آیا ہے مرکیان راستے بھائے کیا تک کوئی خود جب لگا آیا ہے تو مرکیان راستے بھائے خوران کو بھی تھامو میرے آن کو بھی تھامو اور جب یہ دولوں کا سنگن تمہیں مل جائے گا تو سمجھیں خوداتے راستی مل گا یہ خوداتہ راستہ تمہیں مل گیا خوداتہ راستہ تمہیں مل گیا تو ہمیں چاہیے کہ خودات کو بھی پکڑے اور آلے لگے کو بھی پکڑے ہم یہاں کی بات کیا کرتے ہیں اور جن کے محطت کے طرحے ہم مل گناتے ہیں جن کی آنی ہم نے اس ذکر کو مناتن کیا ہے اور جن کے نارے جن کے دامانوں کے نارے ہم رکھاتے ہیں آؤ ان لوگوں سے مرسیاں کی زندگی کو دیکھو آؤ ان اسلام کی زندگی کو دیکھو کہ ان کا گھر کا محبود ہے ساتھ پا ان کے دھر تک ان کی طرح سے زندگی کس تنشنے سے تھی ریاض کرو وہ خاتورے جنت کا گھر وہ بھولا ہمیں مشکل کو شکر کر کر خدا کی نصم اس گھر پر سارے گھر کے گھرانے کو پاڑ دے جائے وہ نبی کی بیٹھی کا گھر اور فاطمہ کا گھر جس کے گھر ہرشتے پہ بے اجازت آیا نہیں رکھتے ہیں جب ان کے ہاتھ اٹھ جائے تو جنت کے تفتادان گھر میں بچ جائے جن کے ہاتھ اٹھ جائے تو ان کے بچوں کے یہ جنت کے جنہ میں بہائے جائے جب ان کی سبان اٹھے جو خاموش رہے تو اللہ نے جنت کے نام ان کے بچوں کے لئے بیٹھے وہ فاطمہ کا سہرہ کا گھر وہ علی موالی مشکل کو شاکت کھارا خربان جاؤ اللہ کے نبی کے مستعباد رسول پر وہ خربان جاؤ وہ شیر سمن وہ خدا کا شائر وہ دانسے بھائی مناسا فدار تو سامعینی کہ آپ کو شاکر علی کی ہے بات آگئی تو جنتا ہوتی بات دہتا چلو اللہ کے نبی کے طبعات میں مقام دے اللہ کے نبی علیہ السلام وسلام نے فرمایا من قد مولا و حاضر علی کی مولا من جس کا بولا ہوں علی اس کے بولا دے علی مغیرہ العین و عین فادوا محین کا شہر مروانی اس کا دروازات ہے جسے ناری رازی ہوں صرف ناری رازی ہے اور جسے ناری رازی ہوں صرف ناری رازی ہے وہ مولا مشکل کو شاکت جو بس طرح نبو تک براہ آم فرمائے وہ مولا مشکل کو شاکت جو فتح منکہ میں نبی کے ساتھ جو اپنار ایک کامار و ضرور وہ جو اسے باپ کردے تو مولا مشکل کو شاکت اور وہ خاتو دے جندت مالا پڑکا ہوئے تو کیسے گھر میں ان کا جوڑا دیکھئے بھارے حسون مجھے 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 جوڑا دیکھے جوڑا دیکھے